اس لیے کہ فانی کی ہر چیز فانی ہوتی ہے مگر اللہ کسی کو تحفہ دے اللہ کسی کو عزت دے اللہ کسی کو بلندی عطا کرے اللہ کسی کو بلندی عطا کرے تو اب کہا اللہ نے دس خواتین کو منتخب کیا انہیں تحفے دیئے جناب حوہ کو توبہ کا تحفہ دیا جناب سارا کو جمال کا تحفہ دیا جناب مریم کو صفوت کا تحفہ دیا جناب زلیخہ کو حکمت کا تحفہ دیا جناب بلقیز کو عقل کا تحفہ دیا ہم معصوم بیان فرما رہے ہیں مادر جناب موسیٰ کو صبر کا تحفہ دیا زوجہ ایوب حضرت رحمہ کو اللہ نے استقامت کا تحفہ دیا آسیہ کو اللہ نے صبر کا تحفہ دیا بیان کرتے کرتے آقا پہنچے نوے مرحلے پر نوی منزل پہ آکے امام نے کہا اور اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ حضرت خدیجہ تاہرہ کو اپنی رضا کا تحفہ دیا ہرے نئی توجہ فرمائی جو رضا الہی کی مالک ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں اب سمجھیں یہ مال بری چیز نہیں ہے مگر یہ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو مال جاتا ہے اللہ کی مرضی آتی ہے تاکہ اللہ نے رضا کا تحفہ دیا اور پھر سلام